موسیقی بجلی کا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ روپے یونٹ ہم بجلی کام کر رہے ہیں اور میں یہ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کو ہوتا ہے بجلی اور پٹرول اور ڈیزل اس کی وجہ سے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اگلے بجٹ تک ان دو چیزوں کے اوپر ہم اب کوئی اضافہ بھی نہیں کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے ان کو کم بھی کر دیا وزیراعظم کا بجلی کی قیمتیں چار ماہ تک برقرار رکھنے کا اعلان بے سود عوام سے ہاتھ ہو گیا مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی بد میں بجلی پانچ روپے چورانوے پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے جنوری کی مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کا فیصلہ جاری کر دیا ساریفین کو آئندہ ماہ کے بلو میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی اضافے کا اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک ساریفین پر نہیں ہوگا بجلی ساریفین پر اٹھاون ارب روپے کا اضافی بورج پڑے گا بزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کو اہدے سے ہٹانے کی زیرگردش خبریں فیک ہیں اماب نے خصوصی شہباز گل نے ٹویچ میں بتا دیا کہتے ہیں بعض ٹی وی چینلز پر اسمان بزدار کو ہٹائے جانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں وزیراعظم عمران خان کا ایک روزہ دورہ لاہور گورن پنجاب چودری محمد سرور اور وزیرعالہ پنجاب اسمان بزدار کی وزیراعظم سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم معاملات پر تبادلہ خیال وزیراعظم سے صوبے بھر کے منتخب نمائندے بھی ملاقات کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس تحریک عدم اعتماد سے متعلق مشاورت اتحادیوں کے جانب سے دی گئی یقین دہانیوں پر اتمنان کا اظہار آئندہ کی حکمت عملی بھی تیر کر لی گئی عمران خان کہتے ہیں اوچے حد کندوں سے گھبرانے والا نہیں پہلے بھی اس مافیا کا مقابلہ کیا اب بھی کروں گا عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد سب کا حساب چکتا کر دوں گا پنجاب میں پیدا حالات پر قابو پا لیں گے ملک میں سیاسی حلچل تیز وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر سیاسی جماعتوں میں رابطے تیز ایم ٹیو ایم اور کاف لیگ میں ملاقات تحریک عدم اعتماد سے متعلق اہم امور پر مشاورت تمام معاملات میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے پر اتفاق شہر اقتدار میں سیاسی ٹیمپریچر ہائی وزیراعظم کو بھی اسلامباد طلب کر لیا گیا مراد علی شاہ بھی ایم ٹیو ایم سے ملاقات میں شریک ہوں گے سندھ کابینہ کی اہم ارکان کو بھی اسلامباد میں بلا لیا گیا ناصر شاہ سید غنی اور مرتضی وہاں بھی اسلامباد جائیں گے سابق صدر عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی جانب سے پیپلز پارٹی ایم این ایس کے لیے زہرانہ پیپلز پارٹی کے قیادت نے تحریک عدم اعتماد سے بھی اسلامباد جائیں گے اعتماد پر اعتماد میں لیا آسف زرداری اور بلاول بھٹو نے عرقین قومی اسمبلی کو تحریک عدم اعتماد پر اہم ہدایا دی جو حملہ آسفہ بی بی پہ ہوا یہ واقعہ ہمارے لیے قابلنا برداشت نہیں ہے جہاں تک آسفہ بی بی کا واقعہ ہے اس پہ میں اس حکومت کو بالکلی ٹرس نہیں کرتا ہوں میں ایک آئی ایس آئی سے درخواست کروں گا اٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں ہمیں جو نظر آرہا ہے کہ وہ ڈرون آسفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو چرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیراعظم کے گزشتہ روز کے بیان پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان بولے وزیراعظم کی آصف زرداری کو بندوق کی دھمکی برداشت نہیں آصفہ بھٹو پر ڈرون حملے کی تحقیقات کی جائیں حملے کی تحقیقات ہونی چاہیں ڈرون کا آصفہ کی طرف بڑھنا ہمارے لیے پیغام تھا پورے اعتماد ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی ہمارے نمبرز پورے ہیں یہ پاکستان کا نقصان کر رہا ہے اس نے پاکستان کی معیشت کی بنیادیں ہلا دی ہیں یہ جو دو جلسے ہوئے قوم نے دیکھ لیا یہ ہوش کس کے اڑوے ہوئے ہیں ہواس باکتہ کون ہے ہوا کس کی اکھڑی ہوئی ہے یہ اناب شناب جو گفتگو کی ذاتی حملے کی اپوزیشن پر اس طرح تو کوئی کومیڈین نہیں کرتا جس طرح عمران نیازی نے ایکٹنگ کر کے دکھائی ہے وزیراعظم کے موں پر ٹیپ لگا دینی چاہیے یہ ملکی مفادات کا نقصان کرتے ہیں عمران خان نے ملکی معیشت کی بنیادیں ہلا دی دو جلسوں میں قوم نے دیکھ لیا ہواس باکتہ کون ہے چور اور ڈاکو سن سن کر کان پک گئے ہیں اپوزیشن ڈیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی وزیراعظم کو گھر بھیجیں گے نون لیگ تمام اتحادی جماعتوں سے رابطے میں ہیں پی ٹی آئی نے اپنے فورن اکاؤنٹس کو چھپایا پی ٹی آئی نے ملک دشمن ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی الیکشن کمیشن کو غیر ممنوع فنڈنگ کے شواہد پیش کر دیئے ہیں رہنمان نون لیگ احسن اقبال کے الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے امران خان قوم کو نہیں بتا رہے کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں خرچ ہوا سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں ہم جلد انصاف چاہتے ہیں گل ود گئیے حکومت دستی نہیں پائی رہنمان بیپلز پارٹی ندیم افزلچان اور جی یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضا میں الیکشن کمیشن کے باہر دلچسپ فکر بازی دونوں رہنماؤں کے دلچسپ فکروں پر اوپوزیشن رہنماؤں کے کہکے دیس سے تیس مارچ جو ہے اہم ہفتہ ہے وہ ان کی ادم اعتماد کی جو موف تھی جو انشاءاللہ امران خان کے لیے اتمنان کی موف بنے گی چودہ دن سپیکر کے پاس ہوتے ہیں جب چاہے وہ اجلاس بلا سکتے ہیں انشاءاللہ ان کا اپریل فول منائیں گے یہ تینوں پارٹیاں جو انجمن مفاد بامی میں کٹھی ہوئی ہیں اور ان کا مفاد بامی جو ہے وہ اپنی ذات ہے تئیس سے تیس مارچ پاکستان کے لیے ہم ہفتہ ہے تحریک ادم اعتماد امران خان کے لیے اتمنان کی تحریک بنے گی ادم اعتماد پر اوپوزیشن کے ساتھ اپریل فول منائیں گے وزیر داقلہ شیخ رشید کا تنز بولے اوپوزیشن والے سمراج کی سوچ رکھتے ہیں تینوں جماعتیں انجمن مفاد کی باہمی احتساب کا خوف ہے اوپوزیشن شوق پورا کر لے امران خان جیتنے جا رہے ہیں ہر قسم کی قانون سازی میں سیاسی اور پارمیمانی میدان میں ساڑھے تین سال میں ان کو جو جو رکڑا پڑا ہے جو جو دعوی انہوں نے کیا ہے اس میں قوم نے امران خان کا ساتھ دے کے عراقین نے امران خان کا ساتھ دے کے ان کو شکست پاش کیا ہے اور ایک دفعہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ آکے بڑھ کے مار رہے ہیں تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی ان کو ایسی برتناک شکست ہوگی کہ ساڑھی تین سال میں جتنی ان کو شکست ہوئے ہیں وہ بھی آپ بھول جاؤ گے آزاد کشمیر الیکشن میں اپوزیشن کو شکست ہوئی چوروں کا ٹولا ڈاکوں کا گلدستہ پھر ایک ساتھ ہو گئے یہ ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ پھر بے نقاب ہوں گے اپوزیشن کو تحریک ادم اعتماد پر عبرتناک شکست ہوگی وفاقی وزیر مراد سعید کی ویڈیا سے گفتگو بولے اپوزیشن کی ناکس پالیسیوں سے ہم گریلسٹ میں چلے گئے یہ جواب دی چپراسیو کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے کہاں سے آئے اگر آپ اپنی اکانومی کو دیکھیں تو ہمارے جو لوگ جو مرد